اسلام علیکم دوستو تمام طریفیں خداعبہ برکل کے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے درود و سلام محمد و علی محمد پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فائنڈ جوز اور میں ہوں محمد رزا دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو ویڈیو پسند آیا تو چنل کو ضرور سبسائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تک کہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمیٹس میں اپنے تمام سوالات آپ لوگوں کو جو بھی مشکل ہے جو بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی ٹائگر فورس کے حوالے سے سوال ہے تو آپ لوگ مجھے کمیٹس کریں اس کا جواب میں آپ لوگوں کو مکمل ثبوت کے ساتھ ہنڈڈ پرسنٹ اوریجنل دوں گا یا لوگ غلط کمیٹس کرتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھی غلط کمیٹس کریں آپ لوگ اپنے اچھے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے آپ لوگ وہ کمیٹس کریں انشاءاللہ میں جواب دوں گا چلتے ہیں تو آج کی نئی ویڈیو کی طرف دوستو ٹائگر فورس پورے ملک پاکستان میں روان دماغ ہیں اور اپنے کام اور گرمیاں سارے انجام دے رہی ہے تو کیا ہے کہ کافی سارے مطلب کے لوگ ہیں جنہوں کو میسج آ چکا ہے وہ نہیں جا رہے تو ان کے جانے سے اور نہ جانے سے ملک کو قوم کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا نقصان ہوگا تو صرف آپ کو گا آج کی ویڈیو کا بنانے آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے نا میرا وہ یہی ہے کہ جو لوگ نہیں جا رہے وہ لازمی جائیں اور ان کو نئی اپلیٹ کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ یار آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو ٹائگر فورس میں جو لوگ بھی جا رہے ہیں ان کو فیلحال تو کوئی بھی فیدہ نہیں ہو رہا لیکن جو گورنمنٹ ان کے لیے انانونسمنٹ کرے گی وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ گورنمنٹ آپ لوگوں کی امداد کرتی ہے اس حالات میں جب گورنمنٹ کے پاس کچھ ہوتا ہے تو فیلحال گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو ٹائگر فورس فری میں بنائی گئی ہے اس میں پڑھے لکھے بھی کام کر رہے ہیں انپڑھ بھی کام کر رہے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر کے لگے کام کر رہے ہیں فی میل میل اور گورنمنٹ کے ملازم بھی ٹائگر فورس کا حصہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ گھر میں فری پڑے تھے چھوٹیاں تھیں تو اب ہو سکتا ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہو لیکن وہ بھی سر انجام دے رہے تھے تو مجھے یار افسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں اتنے نوجوان موجود ہیں اور مشکل حالات میں قوم کو ان کی ضرورت ہے تو وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں تو دوستو گورنمنٹ کیا کرے گی کہ یہ جو افراد ہیں پڑے ٹائگر فورس میں کام کر رہے ہیں ان کے لئے ایسی خوشکبریاں دے گی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ گورنمنٹ اعلان کرنا ہے سب سے پہلے جو بھی گورنمنٹ کی نئی جوب آئیں گی ریسکیو میں آئیں گی نادرہ میں آئیں گی پولیس میں آئیں گی ٹائفیک پلس میں آئیں گی وارڈر میں آئیں گی جو بھی ملک کے نئی پوسٹیں آئیں گی سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہی ملیں گی سب سے پہلی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے نوکلیوں کا اعلان کیا جائے گا تو سب سے پہلے ان کی برتی ٹائگر فورس کے افراد میں سے ہی کی جائے گی کیونکہ ان کا ڈیٹال ریڈی موجود ہے جو اچھا کام کریں گے جو اچھا ورک کریں گے ان کو ہی سیلیکٹ کیا جائے گا تو دوسری اپ ڈیٹ کی ہم بات کریں تو مختلف شہروں میں نا ٹائگر فورس کے افراد نے کیا کیا ہے کہ کاروائیاں کی ہیں اور کاروائیوں کے دوران کافی سارے دفاتر فیکٹرییاں فرم چھوٹی پیٹرول پمپس اور کافی چیزیں بند کروا دی ہیں ایک ٹائگر فورس کے شخص نے بند کروا دی ہیں وجہ یہ ہے کہ وہاں کرونا وائرس کی وبا پھیرنے کا خطرہ تھا اور وہ کوئی بھی حفاظتی کام سر انجام نہیں دے رہے تھے اگر کوئی حفاظی کام سر انجام نہیں دے گا تو ٹائگر فورس کے افراد کیا کریں گے وہ ان کا کاروبار ہو چاہے جو چیزوں وہ کیا کر دیں گے بند کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم تیسری اپ ڈیٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں جتنے بھی کرونا کے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ ان کو چیک کر رہی ہے کہ یار واقعی ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے یار لوگ فیک خبریں پھیلا رہے ہیں وہ ان کی تصدیق کرتی ہے اب پانچویں اپ ڈیٹ یہ ہے سوری چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ٹائگر فورس ایک ایک گھر میں جا کر چیک کر رہی ہے کہ کتنے افراد اس گھر میں ہیں کتنے نہیں ہیں اگر اتنے ہیں تو کتنے کاروبار کرتے ہیں کتنے بوڑے ہیں کتنے کماؤ کر کھا سکتے ہیں کتنے نہیں کر سکتے ہیں کتنے بیمار ہیں کتنے فیمیل ہیں کتنے ملک کے مرد ہیں کمپلیٹی انفارمیشن ٹائگر فورس کے افراد ہی گھر گھر جا کر حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہو گئی کتنی چوتھی اپ ڈیٹ اگر پانچویں اپ ڈیٹ کی ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جو احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے تیت بارہ ہزار پر ملنے والے تھے وہ بھی ٹائگر فورس کے افراد اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں وہ کس طرح اگر مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں اہل لوگ ہیں جو بارہ ہزار احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے حق دار ہیں اور ان کو میسیج بھی آ چکا ہے کہ آپ آئیں اور پیسے لے جائیں لیکن وہ مطلب کہ نہیں جا سکتے مجبوری ہے چل نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے تو وہ کیا کریں تو اس طرح کہہ دیں کہ ٹائگر فورس کے افراد کو ہیلپ لائن ہیلپ لائن نمبر میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے اس پر کال کرنی ہے اور ٹائگر فورس کے افراد آئیں گے آپ کے گھر میں ہی جس کو پیسے دینا ہے اس کی تصدیق کریں گے یا اٹھا لگائیں گے کہ یار واقعی اس کے پیسے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں اگر آپ کے پیسے آئے ہوئے ہوں گے تو یہ ٹائگر فورس کے افراد آپ کو بارہ ہزار روپے مہیا کریں گے تو یہ دوستو اہم اپ ڈیٹ ہے جو لوگ نہیں جا سکتے وہ یہ ویڈیو دوستو تک سے ضرور شیئر کریں تاکہ یار وہ لوگ بھی ان کو کال کر کے اپنے گھر میں مجود افراد جو اہل ہیں وہ پیسے حاصل کریں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنی ہے شیئر ضرور کرنی ہے دوستو کو لازمی بتانا ہے اب بیٹ کے بارے میں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں